کسی سے ملاقات کرتا ہے کسی سے بھی ملے آٹومیٹی کی دل میں جگہ بن جاتی ہے بعض اوقات ہوتا ہے ایسا ہے کہ آپ کی نظر میں کوئی اچھا خطیب ہوتا ہے یا کسی کو بھی آپ پسند کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں اسے ملاقات کرنے کے لیے آپ کو دل چاہتے ہیں اسے ملیں ان کے قریب بیٹھیں لیکن بعض اوقات ہوتا ہے ایسا ہے کہ کچھ لوگ جب ان سے ملاقات کرتے ہیں کسی بھی شخص سے اگر اس اخلاق اچھا نہ ہو تو وہ اس کے دل سے اتر جاتا ہے اگر کوئی شخص مشہور بھی نہیں ہے معروف نہیں ہے مشہور اور معروف نہیں ہے اگر اس کا اخلاق اچھا ہے لیکن وہ پھر بھی آپ کے دل میں بہت جاتا ہے انشاءاللہ جا اخلاق پر ہم بات کریں گے قرآن حدیث کی روشری میں اخلاق ہے آئیمہ علیہ السلام کے اخلاق سے میں کیا سیکھنا چاہیے انشاءاللہ اسی پر گفتگو ہوگی ہر روز کی طرح نہائی دے قابل احترام عزت محب آلی جناب محترم قبلہ مولانا سید شہریار عزابی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسلام علیکم قبلہ جی وعلیکم السلام قبلہ یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کی بھی افادات فرمائے بھی حق محمد 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 قبلہ آج اخلاق پر ہمارے گفتگو ہے اور بہت خوبصورت یہ موضوع ہے تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ بیان یہ کر دیں اخلاق کی تاریخ کیا ہے تاریخ سے پہلے اس کا تھوڑا سا اور پہلا مرحلہ بیان ہو جائے کہ خی لام اور قاف خلق بھی ہے اور خلق بھی ہے خی لام قاف خلق اب اس کو خلق بھی ہے اور خلق بھی ہے خلق بھی ہے کیا کہنے جب جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے رخصت فرمایا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی سے جبراز و نیاز فرما رہے تھے اللہم اشد قد برض علیہم غلام اشبہ الناس بنبی یا اللہ تو اب گوا رہ کہ اب وہ جوان جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ شباحت رکھتا ہے تیرے نبی سے اشبہ الناس بنبی کا کہ سب سے زیادہ شباحت رکھتا ہے تیرے نبی سے کس چیز میں تو یہاں سے یہ دونوں چیزیں کلیر ہو جائیں گے اور تعریف بھی اگلے مرحلے میں آ جائے گی اشبہ الناس بنبی کا کہ جو سب سے زیادہ تیرے نبی سے شباحت رکھتا ہے کس چیز میں خلقا و خلقا خلقا و خلقا خلقا یعنی جسمانی شکل و صورت میں خلقا یعنی روحانی شکل و صورت میں پس جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے یعنی شکل صورت میں خوبصورت ہے خیر اس کو مکمل کر لیتے ہیں جملے کو اچھا خلقا و خلقا و منتقا جو سب سے زیادہ شباحت رکھتا ہے تیرے نبی سے شکل و صورت میں اخلاق میں اور گفتار میں یعنی وی آف ٹاکنگ میں اور طرز تکلم میں اور آواز میں دعا ہے کہ خدا بند بارک بطالہ ہمیں معصومین علیہ السلام کے صدقے میں خصوصا ان کے شبیہ پیغمبر یوسف امام حسین حضرت علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں اور ہمارے تمام مومنین کو اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے تو خیر یہاں سے نتیجہ نکلا کہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا ہے ایک ہے خلق ایک ہے خلق خلق تو خلق یعنی یہی ظاہری شکل و صورت اسلام نے اس پر بھی توجہ دی ہے اس کو نگلیٹ نہیں کیا جا سکتا اور نہیں کرنا چاہیے تو اس پر بھی تھوڑی سی دسکیشن کریں گے کیونکہ ہمارے ہاں جب لوگوں سے بات کی جاتی ہے تو ایکسٹریم پر چلے جاتی ہیں نا ہمارے ہاں ساری دنیا میں یہی ہے مثال کے طور پر بات کی جائے سادگی کی تو فوراں کمنس بن جاتے ہیں بات کی جائے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک دور تو ہم جانتے ہیں کہ اتفاق سے بدقسمتی سے علم دین بھی وہ پڑھ چکے ہیں تو وہ کسی گھر میں بیٹھیں اچھا گھر بھی ایسا کہ جو انتہائی نیک آدمی کا بزنس مین اور واقعا تمام فقی شرعی اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے والے خمز دینے والے اور مختلف نیک کام کرنے والے تو ان کے گھر میں بیٹھ کر ایک صاحب جو بس قسمتی سے طالب علم بھی تھے اور اس پر بھی بلاخر کام کر رہی تھیں تو وہ اس طرح بھی گھر کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تاغوتی گھر ہے اب وہ یہ بھول گیا ہے کہ کسی کے گھر کو تاغوتی کہنا یہ خود بداخلاقی ہے اور تاغوتیت اب کیا ہے اسلام میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کہا گیا کہ حرام نہ کماؤ تو اس کے معنی یہ تھوڑی ہیں اب غریب ہو جائیں حرام نہ کماؤ یعنی اسلام نہ پیسے والے کا احترام کرتا ہے پیسے کی بنیاد پہ نہ غریب کو برا سمجھتا ہے اس کے غربت کی بنیاد پہ پس ایک بڑا گھر کے جو حلال سے ہو اور اس میں اللہ کی اطاعت ہو اور حرام الہی نہ ہو وہ بڑا گھر اچھا ہے اسلام کے لئے ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں وہ چھوٹا گھر کے جس میں اللہ کی اطاعت ہو اللہ کی مخالفت نہ ہو حلال آمدنی سے چھوٹا گھر ہو وہ چھوٹا گھر اچھا ہے وہ بڑا گھر کے جو اللہ کی مخالفت اللہ کی حرام اللہ کی مخالفت کرتا ہے راہوں سے پیسہ حاصل کر کے بنایا گیا ہو اس میں اللہ کی مخالفت ہوتی ہو وہ بڑا گھر برا ہے وہ چھوٹا گھر کے جو حرام سے ہو اس میں اللہ کی مخالفت ہوتی ہو چھوٹا گھر برا ہے اسلام میں چھوٹا گھر بڑا گھر یہ موضوع نہیں ہے اسلام میں غریب اور مالدار یہ نہیں ہے اصل موضوع یہ ہے ہمارے ہیں بعض دفعہ لوگ بلکل چلے جاتے ہیں یا کیپٹلزم کی طرف چلے جاتے ہیں یا سوشلزم کی جانب چلے جاتے ہیں سارے مزدور اچھے ہیں سارے مالک برے ہیں آپ کا سوشلسٹ ہو گئے ہیں ممکن ہے مزدور اور غریب برے ہوں اور ممکن ہے پیسے والا اور جو ان کا ملونر ہے وہ اچھا ہو ممکن ہے ملونر اور پیسے والا برا ہو اور غریب اچھے ہوں میار اس کا کردار اور اخلاق بتائے گا پیسہ نہیں بتائے گا اب ہمارے یہاں جب بات ہوتی ہے اخلاق پر توجہ دو تو سمجھتے ہیں کہ ہم رہبانیت میں آ جائیں تو اسلام میں خلق پر بھی توجہ ہے یعنی خلق سے مراد ایک معنی ہوتا ہے دوسری مخلوقات یعنی دوسرے لوگ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں یہ ہمارا ظاہر ہے اور وہ ہمارا باطن ہے اس باطن کو بھی سجانا ہے اور ظاہر کو بھی سجانا ہے لہٰذا بال بنانے کا حکم ہے یا مثال کے طور پر ڈاڑی پہ کنگا کرنے کا حکم ہے خضاب کرنے کا حکم ہے ان اللہ جمیل و یحب جمال جمال ظاہری کی حفاظت کرنا اچھا ہے مثال کے طور پر روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ اپنے چہری کی شادابی کے لیے کوئی تیل لگاؤ تو اب کیا کوئی تیل لگاتا ہے تو برا کرتا ہے نہیں اللہ نے دیا ایسی حفاظت کرو یہ جو بعض دفعہ نوجوانوں کو اس جانب لائے جاتا ہے کہ یہ کیا اللہ کی نگاہ میں اچھے بنو یہ کیا ہے فیشن کس نے معنی کی ہے فیشن نوجوان فیشن کریں ہمیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ فیشن خداون تبارک و تعالیٰ کے حدود میں ہو اچھے لگو اچھا لباس پہنو لیکن یہ نہ ہو کہ مثال کے طور پر ایک لاکھ ڈالر کی پینٹ تو مثال کے ایک ہزار ایک لاکھ روپے کی پینٹ کہا جائے کہ یہ اثراف کیا تم تم اچھے لگو نارمل پیسوں میں اچھے لگو یا مثال کے طور پر ایسا ہیر اسٹائل یہ جس کے بعد تمہانی شکل صورتی عجیب و غریب ہو جائے فیروزی رنگ کے بال کرلو تو کہا جائے کہنا یہ اچھا نہیں لگ رہا لیکن اپنا ہیر اسٹائل اچھا کرو تو یہ دونوں کو ساتھ رکھنا چاہیے اور اسلام قطن یہ نہیں کہتا کہ اس کو نگلیکٹ کر دو اب اس میں لوگ آ جاتی ہیں مثال کے طور پر جب کسی سے کہا جاتا ہے شادی میں تو کہتے ہیں اخلاق دیکھنا چاہیے یعنی اخلاق دیکھنا چاہیے تو وہاں مراد یہ ہے کہ شکل صورت نہ دیکھیں یعنی جس کو شادی کرنی ہے اس کو اگر پسند نہ یہاں پہ مراد یہ ہوتی ہے کہ دین اور اخلاق کو پہلے دیکھو پہلے دیکھو سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوسری چیزوں کو نگلیکٹ کر دو دوسری چیزوں کو نگلیکٹ نہیں کرنا ہے مضمت کس چیز کی ہے کہ حسن دیکھ کر بے دین سے شادی کر لی حسن دیکھ کر بدتمیز سے شادی کر لی یہاں پہ کہا جائے گا کہ دین اور اخلاق پہلے دیکھ اب اگر کہیں دین بھی صحیح ہے مثال کے دور پر کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے شادی کے لیے شیعہ ہیں اب اخلاقی عدوار سے کیا ہیں اور مذہبی عدوار سے اہل بیت علیہ السلام کی مطوع فرما پردار ہیں مالی عدوار سے کیا ہیں بھی مالی عدوار سے بھی اچھے ہیں شکل صورت بھی اچھی ہے تو کیا برے ہی ہیں نہیں لیکن اگر آپ صرف شکل صورت اور پیسہ دیکھ لیتے اور دین اور اس کی دینداری کو چھوڑ دیتے تو اس کی مذہبت ہے تو بہت بیلنس کر کے چلنا چاہیے ہمارے بہت باز دفعہ لوگ رہبانیت میں چلے جاتے ہیں اور بلکل باز دفعہ لوگ جو ہے وہ دنیا دار بن جاتے ہیں ہاں ایک اور چیز ہے جب لوگ کہتے ہیں ہم تو دین دنیا ساتھ چلاتے ہیں دین دنیا ساتھ چلانے سے مرابی ہوتی ہے کہ آپ پڑھیں لکھیں گھومیں پھریں تجارت کریں فیشن کریں اچھے لگیں لیکن یہ ساری چیزیں شریعت کے حدود میں ہوں تو کہا جائے گا دین اور دنیا ساتھ دین دنیا ساتھ کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پھر رات و گانے میں بھی جاتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں بے پردہ بھی ہیں یہ جب بے پردہ کی تو دین کو چھوڑا یہ جو گانا سنا دین کو چھوڑا دین دنیا سے کیا ہماری ہے کہ واجبات پر عمل کر رہے ہیں اس کے بعد گھوم بھی رہے ہیں پھر بھی رہے ہیں تفریح بھی کر رہے ہیں گھر بھی اچھا ہے گاڑی بھی اچھی ہے مثال کے طور پر فیشن بھی کر رہے ہیں کپڑے بھی اچھے ہیں تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ یہ دین دنیا ساتھ ہے اب ہم چلتے ہیں اس موضوع میں خلق جو ہے ظاہری اور خلق باطنی اخلاق کی تعریف یہ ہے کہ اب جو اندر کا جس طرح باطن ہے یہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی برا بھی ہوتا ہے تو جو اچھا ہوگا اس کے لیے کہا جائے گا اخلاق حسنا اخلاق جو ہے کوئی جرنل چیز ہے صحیح اور یا وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا ہم لوگ کیا کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ خوش اخلاق ہے اور یہ بد اخلاق لیکن ہے تو اخلاق اس کا یا اچھا ہے یا برا اچھا بھی اور برا بھی ہے بالکل اخلاق کیا چیز ہے ایک ایسی روحانی اس کی کیفیت اور شکل صورت کے بغیر اختیار کے بھی بغیر سوچے سمجھے جب وہ کرتا ہے تو وہ اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے لیکن اس کو چینج کیا جا سکتا ہے اس سے ناومید نہیں ہونی چاہیے چینج کیا جا سکتا ہے اور اس چینج کرنے کے لیے جو ہیں کچھ کیا کہنا چاہیے ورزشیں ہیں ورزشوں سے کیا مراد جس طرح سے انسان باڈی بیلڈر بنتا ہے تو باڈی بیلڈر جو ہے سوچنے سے سوڑی بنتا ہے یا ویٹ لیفٹر جب بنتا ہے ایکسرسائز کرے گا تو سوچنے سے نہیں بنتا اسی طریقے سے جب اچھا کاتب بنتا ہے یا اچھا آرٹس بنتا ہے ان ساری چیزوں میں پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور مشکت کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہماری عام طور پر پر پریکٹس کے لیے مشک بھی کہتے ہیں لیکن مشکت یعنی پھر ایک جبر کی اب یہ جو بھی مثال کے طور پر نظر آتا ہے اچھی باڈی کا کیا وہ ایسے ہی بن گیا ہے محنت کی ہے اچھا محنت دو طرح کی ہے ایک محنت ہے کرنے کے حوالے سے اور ایک محنت ہے کیا نہ کرنے کے حوالے سے ان دو طرح کی محنت ہے کرنے کے حوالے سے نہ کرنے کے حوالے سے ہمیں جب کچھ آگے اچیف کرنا ہوتا ہے تو کچھ کام کرنے پڑتے ہیں اور کچھ کام چھوڑنے پڑتے ہیں وہ جو چھوڑنے والی چیز ہے اس کو اسلام میں کہا جاتا ہے تقوی بچو اس سے اب ہم آ جاتے ہیں کچھ مثالیں دیں خصوصا نوجوانوں کے لیے وہ نوجوان جو سست و قاہل ہو روایات میں نخل اِنَّ اللَّهَ يَبْغُضُ شَاب بَلْفَارِقُ کہ خدا وَن تَبْارِكُ وَتَالَىٰ ایسا نوجوان سے بغض رکھتا ہے کہ جو فارغ وابلکل بیکار آجا یہ جو سست قسم کا نوجوان ہے سوئی کسی بھی فیلڈ میں چل سکتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی فیلڈ میں نہیں چل سکتے ہیں جو سست ہے زاری باب اس نے ناکام کرنا ہے جب کام ہی نہیں کرے گا اس نے چلنا کیسے اب باز محنت اور مشاکت کرنی پڑے گی اب ہم مثال دیتے ہیں کہ جو دینی کام ہیں جو علمی کام ہیں ان کے لیے بھی جدو جہد چاہیے اور باز وہ کام جو ان کا ہم نام لیں ممکن ہے باز ہمارے سننے والے برا سمجھیں لیکن نوجوانوں کو کلیر کرنے کے لیے بتانا ہوتا ہے باز وہ کام جو ان کو حرام کہا جاتا ہے ان کے لیے بھی محنت چاہیے مثال کے طور پر یہ ہم کوئی اچھائی میں مثال نہیں دے رہے ہیں لیکن بتا رہے ہیں باز نوجوان مثلا دیکھیں باز نوجوان کے اکاش ہم بھی ایکٹر بن جاتے ایکٹر ایسی بن جاتے تم جیسے فارغ آدمی ایکٹر بن سکتا ہے جو گھار میں بیٹھ کے جب وہ دیکھیں گے تو کہیں گے آپ وہ خیال آپ کے بعد بھئی کہ بھائی ایکٹروں کو اسکرپ پڑھنا پڑتا ہے ڈائلوگ یاد کرنے پڑتے ہیں وہ ایکٹر کامیاب ہوتا ہے جو صبح جاتا ہے دوسروں کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا پریکٹس کر کے جاتا ہے پھر ہم مثال حرام کام کی دے رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ حرام کام بھی ایسے ہی نہیں ہو جاتے گانا اور گانا اور ڈانس جو ہے کیا وہ آسان کام ہے جو لڑکا ہلتا نہ ہو جگہ سے وہ تو ڈانس بھی نہیں کر سکتا ہم نہیں کہہ رہے کہہ یعنی بات یہ ہے کہ محنت ضروری ہے محنت ضروری ہے محنت ضروری ہے محنت ضروری ہے پھر کچھ چیزیں چھوڑنا بھی ضروری ہے دل کو مارنا ضروری ہے دیکھیں پڑھنے والا دل کو مارتا ہے رات کی پارٹیاں چھوڑتا ہے تو پڑھتا ہے پڑھتا ہے بے شک کیا کہنا بہت بھوکسورت بات بزنس میں بہت ساری جگہ دل مارتا ہے تو کماتا ہے اب آپ آ جائیں بعض حرام کاموں میں یعنی مثال یہ دے رہے ہیں تاکہ لوگ درہ نورمل ہوں گانے والا بہت خٹا اور ٹھنڈا چھوڑتا ہے تو گاتا ہے باڈی بیلڈر جو ہے ہزار قسم کے کھانے چھوڑتا ہے کنٹرول کرتا ہے ڈائٹ پر سلم رہنے کے لیے بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی سلم بھی ہو وہ بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں قدرتی خیر کبھی کبھی ایکسپشنل ہوتے ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں جرنل کہ ایک آدمی سلم بھی ہو اور باڈی بھی بنی بھی ہو لیٹا بھی رہے اور کھاتا بھی رہے ایسا ممکن ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا یہ اخلاق میں بھی یہی والی موضوع ہے اب اخلاق سے کیا مراد ہے کہ کچھ اخلاق ہمارے بن چکے ہوتے ہیں یا ہماری تنڈینسی ہوتی ہے یعنی اس جانب ہوتے ہیں مثال کے دور پر غصہ آنا اس کو زیادہ فوکس کرتی ہیں غصے غصے دور پر ایک دم سے غصہ آگیا اس کا مطلب ہے کہ اس کا اخلاق جو ہے نا اس کا خلق غصے والا ہے یہ اندہ سے جو اس کی برزخی صورت ہے وہ مثال کے طور پر ایک ریچ کیسی یا بھیڑیا کیسی ہے ہر وقت کاٹنے کو دور رہا ہے کھانے کو دور رہا ہے تو کیا یہ چینج کر سکتا ہے اپنے آپ کو بالکل کر سکتا ہے اور افراد کر سکتے ہیں اور اس کی واضح مثال جو باز دفعہ میں دیتا ہوں باز دفعہ جو میں پاکستان میں تھا کراچی میں تھا دیتا تھا باز نوجوانوں کو کہ جس وقت تمہیں گاڑی کو ڈوج دیتا ہے کوئی رکشے والا اور وہ بھی بیچارہ غریب اور وہ بھی اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ بیچارہ بنگالی ہے یا کسی گاؤں کا ہے تو آپ اس کے سامنے شیر بن جاتے ہیں اُس سے کمزور ہے وہ بلکل اس کو آپ مارتے ہیں بیٹتے ہیں لیکن یہی آپ کی گاڑی کو ہلکا سا کوئی ٹچ بھی کر دے یا بمپر بھی اکھاڑ دے اور آگے والا جو ہے مثال کے طور پر چار چار کلیشن کوفز نکلی بھی ہوں اور باڈی گارڈ بیٹھے ہوئے ہوں اور نئے مورل کی جو ہے مرسیڈیز یا مثال کے طور پر لینڈ کروزر یا کوئی گاڑی ہو تو آپ کا غصہ کہاں جائے گا رہے گا اتنا غصہ یہ جو اس کو دیکھ کر انسان تھنڈا ہے یہ جو اس غریب کو دیکھ کر انسان گرم ہے یہ در حقیقت اس کا اندر کا اخلاق نہیں ہے اندر سے تو یہ صحیح ہے یہ اس کا تکبر بول رہا ہے یہ اس غریب کے اوپر اکڑ دکھا رہا ہے امیر کے سامنے بلکل صحیح ہے ہمارا معاشرہ اسی جانے کا معلوم ہے کہ یہ مارے گا یہ ہمارے پاکستان انڈیا کے اکثر لوگ صحیح دبائی میں نہیں لڑتے ہیں کیوں پتہ ہیں یہ دونوں نکالے جائیں گے ابھی کبھی لڑ دیتے ہیں لیکن کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن یہ دار ہوتا ہے کنٹرول کرتے ہیں وہی بات کہ کنٹرول کرنا پڑے گا اب مثال کے طور پر غریب کے اوپر غصہ آتا ہے جن لوگوں کو ان کے سامنے کرنے کھڑا ہو تو غصہ آئے گا یہ جتنے لوگ ہیں بعض لوگ تو اس میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ انسانوں میں ایک فیرونیت ہوتی ہے ان کو فیرون بننے کا ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملا ہے آپ یہ دیکھیں کہ بعض وہ لوگ جو اپنے نوکروں کو مار رہے ہوتے ہیں یہ تو ہیں تو یہ بہت صاف بات کر رہا ہوں بدماش ہیں چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے سیدہوں کچھ بھی ہوں یہ ہیں تو اندر سے ٹھڑے ان کو ایک نوکر پر حکومت ملی ہے یہ ایک کو مار رہے ہیں اگر یہ گاورنڈر بنیں گے تو یہ بڑے خویز قسم کے گاورنڈر ہوں گے ان کو تو حکومت کی ایک بچاری غریب لڑکے پر ملی ہے جو بچارہ بغیر ماں باپ کا ہے یا ماں باپ نے ان کے گھر میں رکھوا دیا ہے دس گیارہ سال کا ہے اور ان میں ایک اکڑ ہے کہ ہم اس کو کھانا دیتے ہیں یہ تو رب بنے ہوئے ہیں اللہ بنے ہوئے ہیں ایک نوجوان کے اوپر آپ دیکھتے نہیں یہ گھروں میں کامبالیوں پر کیسا ظلم کرتے ہیں یہ امتحان ہے چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سید ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ کوئی بھی کہ وہ یہ دیکھیں کہ اس نوکر کے اوپر میں فیرون بنا ہوں میں اس کو تھرٹ کرتا ہوں کہ ہم تمہیں نکال دیں گے کسی وقت بھی رات کو ہم تمہیں دربار کر دیں گے ہم تمہیں نوکری سے نکال دیں گے ہم تمہارا کھانا بند کر دیں گے ارے یہ اگر بادشاہ بن جائیں تو ان سے خبیص کوئی بادشاہ نہیں ہوگا بلکل ایسے ہی ہے لیکن یہ کی جب جاتے ہیں پیستے بارکوں کے سامنے تو آلکھ ہوتے ہیں ان کا عادل بلکل عادل ہو جاتی ہے جی حضور جی حضور یہ جو ہے منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں اچھا آدمی وہ ہے کہ جو غریب نوکر کے ساتھ بھی سوفٹ ہو اور دوسرے کے ساتھ بھی ہو تو کہا جائے گا یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت قبلہ آپ نے گفتگو کی ہے ماشاءاللہ اور بہت سی چیزیں انشاءاللہ ہمارے سننے والوں کے علمے اضافہ ہوئے اور انشاءاللہ وہ چینجنگ لائیں گے قبلہ ساتھ یہ بیان کی جائے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اخلاق کیا ہے لیکن سب سے پہلے جو اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیست کا حدف قرار دیا ہے تو ایک غلص فہم بھی تو ہم کلیر کر دیں کہ جی اسلام میں اخلاق ہے اسلام میں جھوٹ برا ہے اسلام میں ظلم برا ہے یہ اسلام میں نہیں ہے یہ تمام اضیان بعض باتیں ہمارے ہمارے ہم تمام اضیان اب یہ اور بات ہے کہ مسلمان نہیں کرتے وہ بھی نہیں کرتے لیکن ہاں اب بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی مسلمان نہیں کرتے عیسائی کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے یہاں پہ کہا جائے گا کہ بعض یورپ کے ممالک میں دیکھیں علاقے کا حساب بھری وہاں پر بعض اخلاقی کام اچھے ہیں بعض برے ہیں پھر دیکھا جائے گا میریلیس میں بعض کام اچھے ہیں بعض برے ہیں فاریسٹ میں اور اصہر ادھر دیکھا جائے گا بعض کام اچھے ہیں بعض کام برے ہیں تو کچھ تو علاقائی ہوتے ہیں خیر تو پہلا پہلا موضوع یہ ہے کہ اخلاقیات سب میں ہیں تمام ادیان میں ہیں اور اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جرشاد فرمایا اپنی بیست کا حدف وہ ہے مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آئیں یہاں پر جو ہے نا امت مسلمہ کے لیے واقعا شرم کا مقام ہے کہ لطیفہ کے طور پر ہے یہ چیز اور اس میں فگر میں غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ عام طور پر جب یہ ریزل دیے جاتے ہیں تو کہ استفرہ کیا جاتا ہے تو اس میں بالتفہ ہوتی ہی ہے غلطی تو پاکستان حج کے معاملے میں شاید سیکنڈ ہے اور امانداری کے معاملے میں سیونٹی فور ہے تو یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ جس مورک میں کہیں قبلہ ہم نے خود دیکھیں کہیں لوگ کہنے کو حاج جب حاج کر کے آ جاتے ہیں ان میں تکبر اکڑ آ جاتی ہے سلام دینا پساند نہیں کرتے بہت سی چینجنگ آ جاتی ہے کچھ لوگ نرم مزاج ہو جاتے ہیں کچھ لوگ سخت مزاج ہو جاتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں کہ جہاں پر نائنٹی فائیو یا نائنٹی ایٹ پرسنٹ مسلمان ہیں تو وہ اخلاقی ادبار سے اور امانداری میں اور دیانداری میں اور شرافت میں اور خریپن میں اور نابطول کے صحیح ہونے میں اور کھانے پینوں کی چیزوں میں فیر ہونے میں سیونٹی فور نمبر پہ ہے چلیں جی سیونٹی ہوگا چلیں جی سکس پی ہوگا بڑا حسن زن کر لیں چلیں جی فیفٹی ہوگا فیفٹی صحیح فیفٹی تو بہت دور کی بات چلیں اگر فیفٹی بھی مان لیں تو یہ کیا بات ہے کہ فیفٹی کیوں ہے یہ کیا وجہ ہے کہ مثال کے طور پر مسلمان ممالک میں جھوٹ زیادہ آم ہیں ایسا نہیں کہ یورپ امریکہ والے اچھی ہیں لیکن واقعا ان کے جھوٹ کام سویڈن میں ایک صاحب گئے تو پروفیسر نے کہا ان سے کہ پاکستانی تھے یا ظاہر ان شاید ایرانی تھے بلکہ تو سویڈن پروفیسر نے ان سے کہا بلکہ کالیج والے نے پہلا دوسرا دن ہی تھا کہ وہ پاکستان کے کپڑے یا ایران کے لے گئے تھے ہلکے کپڑے مجھے یاد نہیں آ رہی ہے پاکستانی تھے یا ایرانی تھے تو کہنے لگے میں اپنے سادے کپڑے لے گیا تھا ماں ذرا سردی تھی تو انہوں نے کہا تو بہت سردی آپ جا کے جیکٹ لیں تو انہوں نے کہا میں لے لوں گا تو انہوں نے کہا کہ آپ جب جیکٹ لینے جائیں تو آپ کو ان کو بتائیے گا کہ میں سٹوڈنٹ ہوں اور تو آپ کو 50% ڈسکاونٹ لے جائے گا تو انہوں نے کہا کہ آپ اب آج پہلا دن ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کارڈ یا لیٹر دے دیں وہاں کے لیے کہنے لے کس کے لیے کہنے لے کہ دکان کے لیے کہنے لے کیوں کہنے لے کہ وہ میں سٹوڈنٹ ہوں یعنی وہ زبان کے اس قدر پکے لوگ ہیں اب آپ دیکھیں یہ فرق اتنا ہی ہے جیسے کہ ہمارے ہی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ بھی ہو جائے اپنے باپ کی موت کے لیے یا ماں کی موت کے لیے جھوٹنی بولتے ہیں ٹھیک ہیں اسے کے نہیں ہیں یعنی وہ کبھی چھٹی کے لیے نہیں کہیں گے میری ماں بھی مار لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے بڑے شاز و نادر جو باپ کو ماں کو مار بھی دیں گے اور ہمیں تعجب ہوتا ہے تم نے جھوٹ بول دیا چھٹی کے لیے ماں کو بیمار کر دیا جس طرح سے ہمیں سے بعض کو تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ اتنا ہی تعجب ہوتا ہے بعض یورپینز کو ان کی حکومتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں حکومتیں بھی ہر بہت ظالم ہیں لیکن اپنے عوام کے ساتھ اچھی ہیں ہم عوام کی بات کر رہے ہیں بعض عوام واقعاً اتنے سادے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیوں جھوٹ کیوں مثال کے طور پر ہمارے ہم بڑے آرام سے کہا جاتا ہے کہ یہ چیز میں نے مثلا خریدی ہزار کی ہے تو کہتے ہیں پانچ ہزار کی آپ کو تعجب ہوگا بوروں میں یہ خود ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ چیز پانچ ہزار کی مل رہی تھی میں نے فلانا کوپان یوز کر کے فلانا ڈسکاؤنٹ یوز کر کے فلانی چیز کر کے پتا ہے یہ پانچ سو کی خریدی ہے وہ اس طرح سے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے بڑھا کے بتاتے ہیں ہماری ذہانت یہ ہے خیر ہمارے بتاتے ہیں ہماری ذہانت یہ ہے تو یہ ایک فرق آتا ہے اس کو صحیح کرنا پڑے گا یہ بلکل صحیح پر مارے ہیں اب جو اصل موضوع ہے تو قرآن اور حدیث میں جو سب سے اہم چیز ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیے ایک ہے عائد ایک ہے فق اور ایک ہے اخلاقیات اخلاقیات نے مثال کے طور پر جھوٹ بولنے والے کو قرآن مجید میں جو ہے وہ لانت بھیجی ہے لیکن ہاں خدا کی لانت لیکن ہاں ریپینڈ کرتا ہے کہاں پر ہو کہاں پر نہیں لیکن کہیں جان بچانا ہو تو الگ موضوع ہے تو یہ برکل الگ موضوع ہے اسی طرح سے انسانیت کا احترام اور ایک جو جرنل اخلاقی حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات سے ثابت ہے اور بعد میں آئیمہ علیہ وسلم کی بھی روایت اس موضوع میں ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لئے عدب تم چاہتے ہو ویسا ہی عدب دوسرے یا کرو گو کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کہ قول کا خصہ ہے لیکن امام نے اخلاق میں اس کو بیان کیا ہے جیسی ڈیلنگ تم چاہتے ہو لوگوں سے ویسی کرو مثال کے طور پر جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ بھی کسی بینک میں نوکری کر رہا ہے ویسے ہی ایک احترام اپنے نوکر کو دھو وہ بھی پیسے کے بدلے کام کر رہا ہے آپ کا بچہ بھی پیسے کے بدلے کام کر رہا ہے کام کر رہا ہے اور اب یہاں پر کیونکہ ہمارے اس موضوع کو میں زیادہ یوں ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے اکڑ اور ظلم ہو دیکھیں ہمارا جو نوکر ہے فرض کریں ہم سے مراد ہمارے نورمل پاکستان میں جو گھر ہوگا کتنے کا ہوگا ایک کروڑ کا ہے نورمل ہاں سابدہ اگر عام دیا جا عام انسانوں میں تو اگردہ دیخانے کا ایک کروڑ کا اچھا چلے جی پانچ کروڑ کا پانچ کروڑ کا اب آپ کو اجازت ہو گئی جس کی چاہت ساتھ چاہیں تمہارا پانچ کورڑ کا گھر ہے یہ جو تمہارا نوکر ہے اس کا گھر جو ہے وہ مثال کے طور پر دس لاکھ کا ہے تمہاری آمدنی پانچ لاکھ ہے اس کی تنخہ دس لاکھ ہے اس کا پرسنٹیج نکال لی جائے یعنی آپ کی کیونکہ پانچ لاکھ ہے تو آپ دس ہزار والے کی انسلٹ کر سکتے ہیں آپ کا گھر پانچ کروڑ کا ہے تو آپ دس لاکھ والے گھر کی بیزتی کر سکتے ہیں یہ میار ہے تو اس کے معنی یہ ہے تمہاری اولاد کی اس سے زیادہ بیزتی ہونی چاہیے کیونکہ تمہاری اولاد کا جو بوس ہے اس کے پاس پچاس کروڑ ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہمارا بوس اگر اس کا گھر پچاس کروڑ کا ہے تو وہ ہمیں جوتے لگائے کیونکہ ہم نے تو یہ قانون بنایا اور ملٹی نیشنل کمپنی کا اگر مالک ہے جس کے پاس بلینز آف ڈالر ہے وہ ہمیں تفڑ مارے اس کے پاس پتہ نہیں کتنے ہزاروں بلینز آف ڈالر ہیں یعنی اب یہاں آپر مثال دی جائے یہ جو ایک غریب کے بچے کی توہین کر رہے ہیں سیڑ صاحب یا شاہ صاحب یا چودری صاحب یہ جو بھی ہیں مسلمان ہوں یا نون مسلم ہوں شیعہ ہوں یا سنی ہوں سید ہوں یا شیخ ہوں یہ جو ایک غریب کی انسلٹ کر رہے ہیں ان کی انسلٹ کا پورا پورا اور ان کے بچوں کی انسلٹ کا پورا پورا حق ہے اس کا مطلب ہے ٹرمپ کو اور کس کو پاکستان میں نواز شریف کو اور کس کو جو بھی مالدار ہوں جس بنیاد پہ تمہیں حق ہے اس کی بیزتی کرنے کا اور مارنے کا اسی بنیاد پہ تمہاری اولاد کو اور تمہاری تمہارا حق ہے کہ تم کو مارا بھی جائے اور تم کو پیٹا بھی جائے تمہاری بیزتی بھی کی ہے ایسا حق نہیں ہے نا جو تم اپنے بہت سے توقع کر رہے ہیں لہذا اخلاق کا جو اصل موضوع ہے کیونکہ سے بہت سارے موضوع ہیں مین چیز یہ ہے کہ انسان کو انسان سنجھے بہت خوبصورت پر گام کے لئے ماشاءاللہ اور انتہائی خوبصورت گفتگو کی آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ کو ماشاءاللہ کو ہونا کیسا چاہیے کیونکہ آخر میں ہم بس آخری سوال آپ سے کرنا اور مقتصر سے آپ سے اس کا جواب چاہوں گا کہ انبیاء اور آئیمہ علیہ السلام کے اخلاق سے انسان کو کیا سبق ملکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ اخلاق ہے اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے بعض مسیحی حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی اخلاق یہ ایک مسئلہ اٹھتا ہے لہٰذا ہماری بعض دفعہ گفتگو ہوتی تھی اب آج کل تو یہ کوویٹ کی وجہ سے نہیں ہوتی ورنہ میری ہفتے میں تقریباً آج سے ایک سال ڈیڑھ سال پہلے تک عیسائیوں کے مختلف فرقوں سے تقریباً بعض سے دو دفعہ اور بعض سے جو ہے وہ تین تین چار چار دفعہ جو ہے وہ ملاقات رہتی تھی مختلف موضوعات پر ڈسکرشن وغیرہ تو وہ کبھی الگ ڈسکرس کریں گے اور وہ بھی بڑی ضروری چیز ہے کہ دوسرے عدیان و مذہب کو سمجھ رہتا ہے جو اس طرف رجحان یعنی کہ بیان دیئے کہ ان سے ڈسکرشن ہوتی تو بہت ضروری ہے ماشاءاللہ تو اب جیسے کہ ان میں سے کچھ لوگ کہتے تھے کہ آپ کے نبی نے جو ہے جنگیں بھی کی تو یہاں پر اس کو واضح کر دیں کیونکہ جب یہ اخلاق کی بات ہوتی ہے تو بعض دفعہ پھر لوگ بیلنس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پروپی تیز سے میں عرض کروں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیا جس وقت ان کی بیست ہوئی وہ حاکم تھے اپنے علاقے کے یا ایک سیویلین تھے کیا تھے حاکم تو نہیں تھے پہلا سوال اب میں نے اس سے سوال کیا میں نے کہا کہ یہ شہر ہے کس شہر پہ حملہ ہونا ہے اب وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ تو یہ فرماتے تھے اگر کسی نے میرے ایک مارا تو میں دوسرا گال بھی آگے بڑھا دوں گا دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ ہم اپنی ڈیلنگ میں ماف کر دیں یہ ایک الگ اچھی چیز ہے لیکن وہ بھی ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ لیکن اگر ایک شخص سر پہ سوار ہو رہا ہو تو پھر اس کو اوقات ملانا بھی ضروری ہے ایک بیسنٹ طریقے سے میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ شہر ہے اس وقت شہر کے باہر فوجیں ہیں جو اس شہر کو ختم کرنے آ رہے ہیں اور ہم سب کو قتل کر دیں گے اس وقت اگر حضرت عیسیٰ ہوتے تو کیا کہتے کہ تم دس مارنے کا کہہ رہے ہو میں تو سو مارنے کو دے دوں گا تم دس عورتیں اٹھا کے لے جانے کی بات کر رہے ہو تمہیں سو دے دوں گا یہ کہتے نہیں یہ نہیں کہتے اس وقت حضرت عیسیٰ وہی کہتے جو حضرت داود نے اور حضرت سلمان نے کیا یعنی جنگ کرتے جنگ کرتے تو یہ بھی چیز ذہن میں رہے ہیں اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہوتی ہے جہاں جنگ کی ضرورت تھی وہ الگ اب ہم آ جاتے ہیں مثال کے طور پر کچھرا پھیکنے والی کچھرا پھیک رہی ہے لیکن بعد میں وہ اس کا عدب اور احترام سے اس سے ملاقات کرتے ہیں یہ اخلاق ہے مثال کے طور پر عورت ہے ان کو برا کہتی ہے نہیں مانتی ہے لیکن تو بھی خدمت کر رہے ہیں لوگ ہیں لیکن تو بھی ان کا خیال کر رہے ہیں بیمار ہوئے ہیں تو بھی ان کی آیادت کر رہے ہیں تو یہاں تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگلے مرحلے میں آئمہ علیہ وسلم کی یہ رہوشت اب اس کے ساتھ یہ ذہن میں رہے کہ بڑی تیزی سے اس کو ڈسکس کریں کہ انسانوں کا بھی خیال کرنا ہے جانوروں کا بھی کرنا ہے دو موضوعات جانوروں کے ڈسکس کر کے آگے بڑھتے ہیں کہا کہ میں ایک بیابان سے گزر رہا تھا کتہ تڑپ رہا تھا اور وہاں پر ایک کواں تھا اور کویں سے پانی نکالنا ممکن نہیں تھا میں کویں میں اترا اترنے کے بعد اپنے جوتے میں پانی لے کے آیا اور میں نے کتے کو پلایا تو کیسا ہے یہ کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ہر گرم کلیجے کو تھنڈا کرنے کا عجر ہے کس کو ہر گرم کلیجے کو تھنڈا کرنے کا عجر ہے نہ مسلمان کے نہ انسان کے ہمارے ہیں کتوں کو مارتے ہیں گناہ ہے سوروں کو مارتے ہیں اگر وہ نقصان پہنچا رہے ہیں مار دیں لیکن تڑپا تڑپا کے جانوروں کو مارنا دیکھیں بکرا زبا کرنا جائز ہے لیکن زبا کرنے سے پہلے آپ اس کو دھوپ میں باندھیں گھنٹوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے آپ زبا کریں جس طرح اللہ نے اجازت دیئے کم سے کم درد ہو جانور کے سامنے جانور نہ ہو بہت سارے اخلاقیات ہیں بہت سارے محرمات ہیں کچھ مستحبات ہیں کچھ واجبات ہیں کچھ مکروہات ہیں کچھ محرمات ہیں ان کے خیال کرتے ہیں کتہ نجس ہے یہ الگ موضوع ہے لیکن گلی میں کتہ سوڑا ہے اس کو اس پر چڑھا دینا حرام ہے اس کو پتھر مارنا جائز نہیں ہے لیکن اگر وہ کاتے اور پاگل ہو جائے تو بے شک اس کو مار دیا جائے لیکن تڑپا تڑپا کے نہیں مار سکتے یہ چیزیں نہیں ہمارے لوگ جانتے ہیں مسلمان ممالک میں جانوروں کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے مسلمان ممالک میں انسانوں پر ظلم ہوتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ واقعا بحشی ہیں درندے ہیں امام حسن علیہ السلام میں واقعی آپ کے سامنے بیان ہو وہ بھی تفاق سے جانور یا کتہ سے ریلیٹر لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امیر المومنی دنیا سے جا رہے ہیں لیکن کیونکہ قیدی اپنی کسٹڈی میں ہے تو قیدی کے لیے کیا فرما رہے ہیں دیکھیں ابن ملجم ہے مولا امیر المومنی پر ضربت لگانے والا ہے لیکن فقی عدبار سے وہ کیا ہے قیدی ہے فقی عدبار سے کیا ہے مجرم ہے اب مجرم کا فیصلہ ہونا ہے اس دوران اس کو مار سکتے ہیں پیٹ سکتے ہیں مولا کی رویشہ کے نہیں مار نہیں سکتے پیٹ نہیں سکتے اس کو جا کے کھانا دو بلکہ اپنا دودھ بھی پیجے دوسری جانب جسم کا رنگ مولا امیر المومنی کے بدل چکا ہے زرد ہو چکا ہے دنیا سے رخصت ہونے والے حضرت امی قلصم سے فرماتے ہیں سلام اللہ علیہ وسلم سے بدتخوں کو رکھ سکو تو رکھنا ورنہ آزاد کر دینا ہمارے فقی عدبار سے یہ ہے جو جانور آپ نے پالا ہے اس کا پورا خیال کرنا ہے سردی کا گرمی کا کھانے کا پینے کا آپ بکری سہن میں رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو دھوپ میں اگر بانتے ہیں تو ظرم کرتے ہیں آپ اسے کھلا چھوڑ دیں چاہے وہ دھوپ میں بیٹھے چاہے وہ چھاؤں میں بیٹھے لیکن زبردستی آپ اس کو دھوپ میں بانتے ہیں سردیوں میں زبردستی چھاؤں میں کھڑا کریں یہ نہیں کر سکتے امام حسن علیہ السلام ایک جگہ کھانا کھا رہے ہیں اور اینن یہی واقعہ امام زین العبدین علیہ السلام کا ہے کیونکہ ظاہر سب کی ایک رویش ہے اور یہی معاملین کی ہونی چاہیے کہ جو جانور نقصان دے ہے وہ الگ معاملہ ہے تو امام کھانا کھا رہے تھے امام نے اس کو بھی نوالا دیا خود کھایا پھر اس کو بھی دے دیا تو کسی نے سوال کیا کہ آپ اس کھتے کو کھانا دے رہے ہیں کھتہ بھی کون سا ہے جس کو ہمارے کہا جاتا ہے عوارہ کھتہ عوارہ کھتہ پلاوہ نہیں ہے اب یہ بحث عرق ہو جائے گی کھتہ پالنا بعض سے کھتہ پالنا جائز ہے وہ بالکل الگ وہ عرق موظم ہو تو امام نے کیا فرمایا دیکھیں یہ ہے اخلاع مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں کھانا کھاؤں اور اس کی ایک بھوکی مخلوق مجھے دیکھ رہی ہے امام حفظ امام حفظ کے چاہنے والوں کے امام کا نام لینے والوں کے دیکھیں گھر میں نوکر یا کوئی یتیم بچہ رکھنا عذاب الہی کو دعوت دینا ہے اگر اس کا خیال نہ کریں جو اللہ ان مالداروں کو کھانا دے رہا ہے وہ ذرا سا زیادہ نہیں پکوا سکتے کہ نوکر کو بھی یہی دے دیں بلکل دے سکتے ہیں وہ کروڑپتی بعض لوگ جن کو اللہ نے پیسے دیئے ہیں کیا اگر وہ چار برگر مگا رہے ہیں دو بچے دو غریب نوکروں کو نہیں مگا کے غریب بچوں کو دے سکتے بلکل دے سکتے ہیں اللہ ان کو اور مال دے اب یہاں پر یہی ہے کہ آپ کھا رہے ہیں اور غریب دیکھ رہے ہیں یہ نہ ہو اچھا یہ بعض دفعہ واقعاً مشکل ہو جاتا ہے پاکستان بغیر یعنی مجھے بعض دفعہ لوگ کہتے تھے کہ وہ جو ہوتلز ہیں بعض کراچی میں ایسے تھے سٹریٹ والے تو واقعاً مجھے یہ ہوتا تھا کہ یہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کھلا بھی نہیں سکتے کھا بھی نہیں سکتے البتہ ایک کام جو مانگنے والے بچوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے خود میری روشتی داہرے سب کو تو ہم بھی نہیں دے سکتے تھے جیسے کوئی دکان پر بچہ آ گیا تو وہ کہتے تھے پیسہ دے دو مجھے پتا تھا یہ پیسے جو ہے وہ ان کے پیچھے پورا گینگ چل رہا ہے وہ لے لے تو ہمیشہ میری روشتی میں کہتا تھا اس کو سموسہ دو تم کھاؤ یہاں کھاؤ اس کو ختم کرو سموسے کو مجھے دو یہ بسکٹ ہے یہ بہت اچھا پہ آگا آپ نے دیا ماشاءاللہ میں کہتا تھا کھاؤ یہاں ہاں اگر بہن بھائی یہ الگ بات ہے ان کو بھی دو سموسے اور گئے دے وجہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے ایسے بدماش لوگ ہیں خدا بان تبارک و تعالی ان کو پیسہ ان سے لے لے حکومت کی ہے کہ وہ اگر آپ ان کو بسکٹ پیک دے دیں وہ بھی لے لیں گے تو غریب بچوں کو انسان بعض دفعہ وہیں کہے اب وہ انسان کی جو بھی استعداد ہو کہ کھاؤ یہیں پہ کھاؤ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اغام دے رہے ہیں کبلا آپ زیادہ سے زیادہ کرے کہ آپ کوئی سموسہ کوئی چیز کہیں میرے بہن بھائی ہاں یہ لے ماشاءاللہ کیا کہنے کبلا بہت خوبصورت گھٹکو کی ہے ناظرین میں کہتا چلو جو آخری کبلا پہلو بیان کی ہے چاہے بچہ ہے چاہے بڑا آجائے نوجوان آجائے یہ پیچھے پوری پوری گینگ ہے کبلا کے بعد بالکل ٹھیک ہے اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ نے اسے دا سر روپے دینے بیس دینے پانچ روپے دینے اسے وہی چیز لے کے دیں تاکہ وہی پہ کھائے اور کھا کے وہ چلا جائے کیونکہ جو پیچھے گینگ جو ہے وہ پیسے ان سے لے لے گی جس غریب کو آپ نے ترس کھاتے ان سے چیز دی ہے وہ پیسہ اپنے اوپر نہیں لگا سکتا کبلا ہم نہایت شکر گزار رہے ہیں آپ کے آپ نے بہت اچھے گفتگو کی اور یقین ہمارے سننے والوں کے علم اضافہ ہو اور بہت سے چینجنگ آئی ہوں گی بہت سے لوگوں کی لائف میں آج میں صرف اتنا ہی دیکھتے رہیے مہمان رمضان والسلام خدا حافظ